الحمدللہ الحمدللہ اللذی لم يزل عالی من قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا وصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے حقیق عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرماتے ہیں من صل علیہ فی یوم الف مرات لم يمت حتی را مقعدہ من الجنہ جو مجھ پر ایک دن میں ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑتا ہے لم يمت وہ شخص مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے ہمارے بیان کا جو ٹوپک ہے جو ہمارا موضوع ہے وہ حضرت سیدونا یار غار یار مزار حضور سیدو عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیلے صحابی خلیفہ بلافصل سیدونا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت ہے اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کو وہ عظیم ذہانت عطا فرمائی کہ آپ کے ذہانت کے کیا کہنے آپ کے ذہانت کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں آپ کے بچپن کا واقعہ ہے جب آپ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان نہیں لائے تھے ان کے ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ ہے وہ ایک مرتبہ حضرت سیدونا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتھ خانے میں لے کے چلے گئے سیدونا شدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں ساتھ گئے ساتھ جانے کے بعد ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدونا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ تمہارے خدا ہے تم ان کو سجدہ کرو اتنا کینے کے بعد ابو کحافہ ماں سے تشریف لے گئے حضرت سیدوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مورتی کے غریب تشریف لے گئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے جواب کیا آنا تھا نہیں آسکتا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا میرے پاس کپڑے موجود نہیں ہیں تو مجھے کپڑے عطا فرما اس نے کچھ جواب نہ دینا تھا کچھ نہ دے سکی خاموش رہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال کے عالم میں ایک پتر اٹھایا پتر اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ اے مورتی اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا لے وہ کیا بچا سکتی تھی کچھ نہیں بچا سکتی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ننی سی عمر ہے چار سال کے ہے آپ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چار سال کا بچہ کیسا پتر مارے اور اس کے جان کیسی ہوگی مگر اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلاة والسلام کے باکمال صحابی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے ننے ہاتھوں سے وہ پتر اس مورتی کے مارا خدا پاک کی قسم وہ مورتی ٹکلے ٹکلے ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گر گئی جب یہ مورتی گری تو آواز سن کر ابو کا آفہ تشریف لائے اور دیکھا کہ میرا جھوٹا معبود جس کی میں عبادت کیا کرتا تھا یہ گر گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلال کے اندر آگئے آپ نے چماتا مارا اور آپ کی والدہ کے پاس لے گئے اور کہا کہ تمہارے بیٹے نے دیکھو کیا 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 آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے جب واقعہ سنا واقعہ سننے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اسے کچھ نہ کہو جب یہ پیدا ہوا تھا تو آواز آئی تھی اے نئے خاتون تجھے مبارک ہو کہ آسمانوں میں اس لڑکے کا نام عطیق ہے اور زمین میں یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ وسلم کا دوست ہے تو آپ کی ذہانت کسی باکمال ذہانت تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت ایسی عظیم تھی اس سے معلوم ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان تھا آپ بچپن سے ہی مومن تھے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دے دو شخصیت ہے ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری شخصیت حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ایسی عظیم ترین شخصیت ہے کہ جب اللہ رب العزت کے سامنے روحوں نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے تو روحوں نے کہا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے جب تمام کے تمام نے وعدہ کیا تھا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی آپ مومن تھے آپ دنیا میں تشریف لائے ماں کی گود میں بھی مومن رہے لڑکپن میں بھی مومن رہے لڑکپن سے لے کر حضور علیہ السلام کی اعلان نبوت تک آپ مومن رہے حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی وسال مبارکہ تک آپ مومن رہے بلکہ قیامت تک آپ مومن رہیں گے اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ سے کبھی بھی کسی لمحے کے کروڑوے حصے کے لئے بھی آپ سے آپ کا ایمان ضائع ہوا ہو نہیں نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بود کو سجدہ نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیضان سے مالا مال فرمائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو بیاللہ رب العزت عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صلو علی الحبیب